لیسے ہو کیا؟ لکی ویسے دکھنے میں سمارٹ اور اٹریکٹیو تھا اور جیب سے خستہ حالت ہونے کی وجہ سے رہتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اڑا ہوا اور پینٹ سے پیبند جڑا ہوا کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے تھے لیکن لکی عرف لکشمن لال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں پڑھائی اور گرل فرنڈ ڈیمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو کھالی سڑک پر موٹر بائک دندناتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشما لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈیمپل کو بیٹھاؤں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسی کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کی آس پاس دوڑاؤں گا تو سارے ڈیلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا ہوا برنال بھی کام نہیں آئے گا لگی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنال کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی اوے گادے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹکارتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی ساری ساری سر لکی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ غرول باغ میں اس تحت ایک چھوٹی سی میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمل میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمل لال لکی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مجھ پوری تھی لائش میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالیج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھونڈی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدے اب اس کے پیسے کیا طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنخہ سے کٹے گا اور ایم آر پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے دانتوں کو کچھ مچاتے ہوئے کہا گسے کی وجہ سے اس کی ناک فول گئی تھی اور لکی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایم آر پی سے ڈبل کیوں سر جی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھین لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کی وہ لکی کی خوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لے لیکن اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا فون کی گھنٹی بچتے ہی لکی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے فون اٹھانے کے لیے چلا گیا ہلو جی کرول باک کے بیسٹ میڈیکل چمن میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام تھا یہ لکی کی پیٹنٹ لائن تھی چاہے کہیں سے بھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکی نے اپنی بات کہی ادھر سے جواب آیا میں بلومنگ نائٹ ہوتل کے کمرہ نمبر 303 سے بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سو آرڈر ہے نوٹ کرو اور جلدی سے ہوتل پر ڈیلیور کروا دو وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاری پن اور ایک عجیب سی جلدبازی تھی جیسے ہی لکی نے وہ آواز سنی پتا نہیں کیوں اسے وہ آواز جانی بہچانی سے لگی جی سر بتائیے آپ کا کیا آرڈر ہے ہاں تو لکھو ہارڈ پلے کے دو پاکٹ اور ایک پاکٹ ٹیشو لکی جو کی اپنا پن لے کر کھڑا تھا ہارڈ پلے کا نام سنتے ہی جھجک گیا اصل میں ہارڈ پلے نام کا ایک کنڈو ماتا تھا اور اس لیے اس کا نام سنتے ہی لکی شرم آ گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈیکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرم آتی تھی اس آدمی نے پھر سے لکی سے پوچھا جی سر لکھ لیا لکی نے خسیا کر ہستے ہوئے کہا لکھ لیا تو پھر لے کر نکل اس لڑکے نے کہا اس کی آواز سن کر نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی سر میں سر لیکن سر بہار تو بارش ہو رہی ہے لکی نے کہا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھر گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ سے چمن میڈیکل سٹور کا بورڈ بھی گر گیا تھا لکی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا اس لڑکے نے کہا اور اس سے پہلے کہ لکی آگے کچھ کہہ پاتا اس نے فون کار دیا ادھر سے لکی کے دکان کا اونر اسے گھور کر دیکھا جا رہا تھا لکی کے ہاتھ میں پن اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برسات ہونے کی وجہ سے صبح سے اکہ دکا گرہاں کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکی کو دیکھ رہا تھا اور لکی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمل لال نے کہا میں بہانہ نہیں کر رہا سر تھوڑی بارش دھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھئے کتنی دیز وارش ہے وہ پتہ نہیں کوئی مسٹر محلوترہ کا کوئی بیٹا کو زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائیکل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی لکی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا مسٹر محلوترہ جی کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہے چمن نے کہا پر لکی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا ور ور کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گز سے میں کہا ارے سر جی دو سو کے آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین گونے گا تو پیٹرول ہی لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو الگ سے خرچا لکی نے سمجھاتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینے والا چمن لال بولا کوئی بات نہیں تو جا چاہے جو ہو جائے گراہک ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی وہ ملوترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چابھی لکی کی اور چھالتے ہوئے کہا لکی نے چابھی لی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آ گئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائیک چلانے کو ملے گی پر وہیں دوسری طرف دکھی اس لیے ہوا کہ بائیک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو اس کی چپت بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رینکوٹ اور ہیلمٹ پہنتے ہوئے وہاں سے نکل گیا باہر آ کر بائیک کو دیکھا تو لکی نے من میں سوچا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم بائیک تو چلانے کو مل رہی ہے دراصل لکی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی لئے ایک موٹر سائیکل نہیں لے پایا تھا لکی کی تنخواہ ہی اتنی بھرتھی کہ صرف اس کے کمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ بجلی پانی کا بل اور ڈیمپل کے ساتھ مہینے میں ایک دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمپل کے کہی بات اکثر یاد آتی تھی لکی اگر اگلے دو مہینے میں تنہیں بائیک نہیں کھری دینا تو میں تیرے سے بریک اپ کر لوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمپل کو لکی کے ساتھ بائیک پر گھومنے کی بڑی تمنا تھی لکی کی اس اجار زندگی میں ایک وہی تو تھی جس کیلئے زندہ رہنے کو اس کا جی چاہتا تھا جب بھی وہ اس سے بائیک کی بات کرتی تو لکی ڈیمپل کی اس بات کو ہس کر ٹال دیتا تھا وہ اپنے من میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمپل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں اسے گھولے ملے تھے جیسے بادل برسات میں کھل جاتی ہے لکی کو ڈیمپل بہت پسند تھی اور وہ اس کیلئے دنیا جہاں کی خوشیہ خرید کر لا دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمپل کو پلین میں بیٹھائے لیکن اس کے یہ سب خواب اس کم تنخواہ کی نوکری کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہونے والے تھے پر آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمپل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پتھ کھومانا چاہتا تھا وہ اسے دلی دکھانا چاہتا تھا چمنلال کو دینے کے لئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ رکھا تھا بس جلدی سے وہ یہ ڈیلیوری دے کر سیدھے ڈیمپل کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے ہوتل بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائک پارک کی اور سیدھے ہوتل کے اندر چلا گیا لکی نے ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسپشنسٹ کو بولا